الیکونٹ ادب کے سامائن سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلی لسٹ آپشن کو چیک کریں اور جو آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں جیسے داستان ایمان فروشوں کی شمشیر بین یام انلس کی ناغن آخری چٹان اور نیل بہتا رہا اور ایک بچھکن پیدا ہوا مارکہ کربلا فردوس ابلیس سلطان ٹپو اے آزم حجاز کی آندھی سلطان محمد فاتح دولت عثمانیہ دمشق کے خیط قانے میں اور ضروری اپ ڈیٹس کے لیے ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر فالو کریں جزاک اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم گلوکوش اپنے ذہن پر پورا زور دینے کے باوجود اجنبی کے چہرے پر مسکراہت بدستور موجود تھی اس کا رویہ کچھ ایسا دکھائے دے رہا تھا کہ گلوکوش کو اس سے خوف محسوس ہوتا کمرے میں چھایا ہوا جمود بلاخر ٹوٹا تم یقینا مجھے نہیں جانتی کیونکہ تمہاری ملاقات میرے ساتھ کبھی نہیں ہوئی ہے البتہ میں تمہیں بکو بھی جانتا ہوں کہ تمہارا نام گلوکوش ہے تم منگول سردار قونائی خان کی بیٹی ہو تمہیں تمہارے باپ کے جرمیں زندان خانے میں بند کر دیا گیا تھا اور جب تمہاری رہائی قریب تھی تو تمہیں پورسرار انداز میں قبلہ سرگر میں پہنچا دیا گیا تھا تمہارے سوتیلے نانا بنک آنانی تمہیں کوہ سرگر کے دامن میں آخری رسم کی سزا دی وہ بولتے ہوئے ایک دم خاموش ہو گیا گلوکوش اس کی آگاہی پر تصور حیرت بنی بیٹھی رہی مم مگر تم کون ہو گلوکوش بمشکل بولی اسے اپنے حلق میں کانٹے چپتے ہوئے محسوس ہوئے اجنبی اس کے لہجے سے بھام گیا اس نے تیزی سے ایک کونے میں پڑی تلائی سراہی اٹھائی اور گوزے میں پانی انڈل کر اس کی جنب بڑھا دیا گلوکوش نے ججکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے پانی کا گوزہ لیا اور کچھ توقف کے بعد اسے اپنے لبوں سے لگا لیا اجنبی ایک بار پھر دھیمے سے مسکرا دیا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میرا نام شیخ کبیر الدین ہے میرے لیے یہ نام نیا ہے تم وضاحت کرنا پسند کرو گی کہ تم مجھے کیسے جانتے ہو اور اس غار سے یہاں کیوں لائے ہو گلوکوش شاید اب خود کو کسی بھی نئی صورتحال سے نبٹنے کے لیے پوری طرح تیار کر چکی تھی میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا کہ تمہیں یہ بتایا جائے کہ میں تمہیں کیسے جانتا ہوں لیکن پھر بھی میں تمہیں اندیرے میں رکنا نہیں چاہتا میں نے تمہیں پہلی بار ازقائی قبلے میں دیکھا ہے میں وہاں اپنے خاص کام سے گیا ہوا تھا شاید میں تمہیں اتنی اہمیت نہ دیتا مگر سردار مانچی خان کے جسم میں خنجر اتارنے کا تمہارا انداز مجھے بہت بھایا تھا میں نے اسی وقت یہ ٹھان لیا کہ تم ہی وہ عورت ہو جس میں میری شریک حیات بننے کی اہلیت موجود ہے اس دن کے بعد کے واقعات مجھے ایسے معلوم ہوئے کہ میں سائے کی معنی تمہارے پیچھے پیچھے رہا میں چاہتا تو اس دن تمہاری گرفتاری ہی عمل میں نہ آنے دیتا مگر میں تمہارے بارے میں مزید معلوم کرنا چاہتا تھا دوسرا مجھے تمہاری اچانک گرفتاری پر خود بھی حیرت تھی بعد میں حالات سے آشنائی کے بعد میں نے تہیا کر لیا کہ میں تمہیں ہر حال میں قابل سرگر سے نکال لوں گا گلوکوش اس کی باتیں سنکر سناٹے میں آگئی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اجنبی یوں اپنی خواہش کا برملہ اظہار کر دے گا شیخ قبیر الدین کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں تمہاری خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرنے پر آمدہ ہو جاؤں گی گلوکوش بھونکارتی ہوئی بولی گلوکوش مجھے اس قسم کی فضولیات میں پڑھنے کی عادت نہیں ہے مجھے جو جس پسند آ جائے میں اس سے ہر قیمت میں حاصل کر لیتا ہوں میں نے تمہیں دیکھا اور پسند کر لیا اب تمہیں پاپ ہی لیا ہے تم قبل سرگر کے خیال کے مطابق مرچ کی ہو اسے پانا نہیں کہتے سیدھے لفظوں میں کہو کہ تم نے مجھے اغوا کر کے قید میں رکھا ہوا ہے گلوکوش لفظ چبا کر بولی یوں ہی سہی شیخ کبیر نے کندھے اچکائے گلوکوش اس کے انداز پر ہونٹ کانٹنے لگی کیا میں اس وقت سرائے میں ہوں گلوکوش نے اچانک سوال کیا مجھے اس سوال کی بڑی دیر سے توقع تھی تمہیں یہ جان کر یہ دکھ ہو کہ اس وقت تم سرائے میں نہیں ہو منگلوں کی سرزمین سے بھی ہزاروں کوس دور پہنچ چکی ہو یہ دشوار گزار پہاڑی سلسلے میں بنایا گیا قدیم قیدہ ہے جہاں تم اس وقت موجود ہو گلوکوش اس کی بات پر چونک پڑی جانے کیوں اسے شیخ کبیر الدین کی بات پر یقین نہیں آیا تھا اس کے چہرے پر پھیلی تشویش دیکھ کر شیخ کبیر الدین نے خود سلسلے کلام جوڑا تم بے فکر رہو میں جلدی تمہیں باہر کی دنیا کی بھی سیر کراؤں گا پھر تمہیں میری بات پر یقین آ جائے گا کہ تم اس وقت کہاں موجود ہو میں واپس سرائے جانا چاہتی ہوں گلوکوش حمد کر کے بولی میرے خیال میں تم اتنی بھی نادان نہیں ہوگے میں تمہاری بات مان لوں گا تم میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہیں کر سکتے گلوکوش کے لرستے چہرے پر گہرے خرچات بکھر گئے یہ تو میری مرضی پر منحصر ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا شیخ قبیر الدین زہریلے لہجے میں بولا گلوکوش کو یوں لگا کہ جیسے وہ اس کے سامنے بلکل بے بس ہو چکی ہو اس کی ساری قوت و توانائی اس کے جسم سے زائل ہو گئی ہو شیخ قبیر الدین اس کے متغیر چہرے پر تنزیہ انداز ڈالتا ہوا مڑا اور دھیرے سے دروازے کی جانب بڑھنے لگا گلوکوش یوں ساکی تو جامد بیٹھی تھی جیسے اسے سامپ سونگ گیا ہو شیخ قبیر الدین دروازے کے پاس پہنچ کر رکا اور مرتے ہوئے بولا اس کمرے میں داخلے اور باہر جانے کا راستہ صرف یہ ایک ہی ہے اور کوئی دوسرا چور دروازہ موجود نہیں جس کے ذریعے تم فرار ہو سکو تم خود کو میری فرمائش کے لیے ذہنی طور پر تیار کر لو میں تمہیں صرف ایک ماہ کی محلت دوں گا اگر مقررہ مدد گزر جانے کے بعد بھی تم اپنی فیصلے پر نظر سانی کرنے میں ناکم رہی تو مجھے اپنی بات منوانے کے دوسرے طریقے بخوبی معلوم ہیں شیخ قبیر الدین نے اسے سخت لہجے میں متنبہ کیا اور اگلے لمحی کسی جواب کا انتظار کیا بغیر دروازے سے باہر نکل گیا دروازہ بند ہونے کی آواز سنائی دی گلوکوش خاموشی سے دروازے کی جانب گھور رہی تھی اسے شیخ قبیر الدین کی گیدڑ بھبکی کی قطن کوئی پرواہ نہیں تھی بلکہ اسے تو یہ پریشانی لاحق تھی کہ اگر شیخ قبیر الدین کے کہنے کے مطابق وہ واقعی منگولوں کی سرزمین سے اتنی دور پہنچ چکی ہے تو اس کی واپسی کیسے ممکن ہوگی بیبرز جب قاہرہ پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ کمسن سلطان ملک المنصور کی معذولی کے بعد سیف الدین محمود قطوزی کو بلاد مصر کا نیا سلطان منتخب کر لیا گیا ہے بیبرز کو اس نئی تبدیلی سے کوئی غرض نہیں تھی کیونکہ وہ عام سالار تھا امور جہنبانی کے پیچیدہ داؤ اور الجھاؤ اس کے سردرد نہیں تھے اسے قاہرہ میں بھی ہر طرف بیچینی اور خوف کی فضا دکھائی تھی بغداد اور بلاد شرقیہ سے لوگ حجوم در حجوم بلاد مصر چلے آ رہے تھے ہر آنے والا قافلہ تاتاریوں کے ظلم و ستم کی نئی داستان انسات لارہا تھا دن بہ دن تاتاریوں کی پیش قدمی اور ہستے بستے شہروں کی تباہی کا حال بلاد مصر پہنچ رہا تھا اجرے اور بدحال مسلمانوں کے قافلوں کی آمد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی یہ لوگ بلاد مصر کو محفوظ قیال کر رہے تھے اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ تاتاریوں کے لیے یہ مقام خاصا دور تھا اور ان دونوں کے درمیان بلاد فلسطین میں موجود رگستان کا پھیلا ہوا علاقہ حائل تھا قاہرہ پہنچنے کے بعد بیبرس نے سب سے پہلے تاتاریوں کے حلاقت خیزی اور بغداد کی تباہی کے بارے میں تفصیلی بات چیت کی اور اس پر زور دیا کہ وہ سلطان ملک المزفر پر زور دے کہ مصری افواج کو بلاد شام و شرقیہ کی جانب روانہ کیا جائے تاکہ تاتاریوں کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جا سکے امیر فارزتین اخدائی نے بیبرس کی تجویز کو ناقابل عمل قرار دیا اور یہ جواب دیا کہ سلطان ملک المزفر اس عمر کی اجازت کبھی نہیں دے گا کہ مصری افواج کو بلاد شرقیہ میں بھیجا جائے بیبرس اس کی بات سن کر بچسا گیا امیر فارزتین اخدائی نے اس کی مایوس صورت دیکھی تو اس سے وعدہ کیا کہ وہ اس سلسلے میں سلطان ملک المزفر سے بات کرے گا بیبرس نے اس کی بات پر خواہش ساہر کی کہ وہ اگر اس کے سامنے سلسلہ چھیڑی تو زیادہ موضوع ہوگا امیر فارزتین اخدائی نے بیبرس کو ہدایت کی کہ یہ معاملہ خلوت میں چھڑا جانے والا نہیں ہے وہ اسے کل شاہی دربار میں مناسب موقع پا کر چھڑے گا لہٰذا بیبرس دوسرے عمرہ کو بھی اپنی بات پر قائل کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا سلطان ملک المزفر دوسرے درباری عمرہ کے اسرار پر اس سلسلے میں غور کرنے پر مجبور ہو جائے گا بیبرس نے امیر فارزتین اخدائی کا شکر آدھا کیا اور اپنی دوستی کا واسطہ دیا کہ وہ اس معاملے میں پہلو دہی سے کام نہ لے امیر فارزتین اخدائی نے اس کی دھارس بندھائی اور اس کے جذبے کو سراہا دوسرے دن شاہی دربار میں جب سلطان ملک المزفر سیف الدین محمد قتوزی موجود تھا تو امیر فارزتین اخدائی نے بیبرس اور دیگر عمرہ کی موجودگی میں تاتاریوں کا معاملہ چھڑ دیا تاتاریوں کا ذکر شروع ہوتے ہی دربار میں استراب پیدا ہونے لگا درباری عمرہ کی کھلے ہوئے چہرے پل بھر میں ہراسان دکھائی دینے لگے کئی عمرانی بے موقع تاتاریوں کا ذکر چھڑنے پر امیر فارزتین تمہارا اشارہ جس جانب ہے ہم اسے بقو بھی سمجھ سکتے ہیں ذرا صبر سے کام لو ابھی وہ وقت نہیں آیا سلطان ملک المزفر نے جواب دیا سلطان محترم فارزتین اخدائی نے کہا بغداد اور بلاد شرقیہ کے مہانی یا دھارس بندھانے سے مسلمانوں کی حفاظت نہیں کی جا سکتی ہمیں اس عمر کی ضرورت ہے کہ خود آگے بڑھ کر تاتاری یورش کا راستہ روکیں اور ان کے ناپاک عزائم ناکام بنا کر انہیں واپس لٹنے پر مجبور کریں میں تم سے زیادہ بہتر انداز میں تاتاریوں کو سمجھ سکتا ہوں ان پر آگے بڑھ کر حملہ آور ہونا سراسر خودکشی کے مترادف ہوگا اور میں بلاد مصر کے مسلمانوں کو ایسی خودکشی کی اجازت ہرگز نہیں دوں گا سلطان ملک المظفر نے جواب دیا سلطان محترم بے برس خاموش نہ رہ پایا مسلمان صرف بلاد مصر میں نہیں بستے بلاد شرقیہ اور شام میں بسنے والے بھی مسلمان ہیں ان کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کل تک امیر المؤمنین خود موجود تھے مگر آج ایسا نہیں ہے لوگ ہر اس سلطان کی جانب ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں جو عسکری اہلیت کا حامل ہے اگر اللہ تعالی نے آپ کو اقتدار سونپا ہے تو آپ بھی اس کی مخلوق کی حفاظت میں پوری تمتہی سے مظاہرہ کیجئے مجھے حکومت کی کوئی خواہش نہیں ہے بے برس سلطان ملک المظفر کا لہجہ سخت تھا شاید تمہیں ایسا لگتا ہے کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ نہیں ہوں مگر ایسی کوئی بات نہیں میں اللہ کے سواہ کسی سے نہیں ڈرتا تاتاریوں کا بھی کوئی خوف میرے دل میں نہیں ہے میں صرف اس عمر کو وجود میں آنے سے روک رہا ہوں جو ماضی میں بار بار ہماری تباہی کا موجب بنتا ہے اگر سلطان علاو دین محمد خوارزم شاہ حکومت کا خیر خواہ ہوتا تو وہ تاتاریوں کو اپنی سلطنت میں گھسنے کا موقع نہ دیتا چنگیز خان نے حق و انصاف کے نام پر ان مجرموں کو طلب کیا تھا جو بد اہدی کے مرتقب ہوئے تھے سلطان علاو دین محمد نے طاقت و غرور کے نشے میں وحشی تاتاریوں کو بے ننگ و بے مرام سمجھا اور ان کے خروج کو معمولی سمجھا تاتاریوں کو چھیڑنا اس کے لیے عذاب بن گیا سلطنت ختم ہو گئی بارانوخ اور تحذیب یافتہ شہر کھندرات میں بدل گئے کیا تم لوگ بھی یہ چاہتے ہو کہ میں ان لوگوں کو دعوت مبارزت دے کر ان کا رخ بلاد مصر کی جانی پھیر دوں تاکہ وہ دندناتے ہوئے یہاں پہنچیں اور بلاد مصر کے حسن و رونخ کو بھی داستان پاری نہ بنا ڈالیں سلطان محترم اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ انہیں بالکل ہی بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ وہ جہاں چاہیں اپنے جاریحانہ قوانین کے مطابق تباہی و برپادی پھیلاتے رہیں امیر فرس الدین اقتائی نے احتجاج کیا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان پر چڑھائی کر کے انہیں دبا لوگے تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے وہ تیداد میں تم سے کئی گناہ زیادہ ہیں اور دوسری بت یہ ہے کہ ان کے سامنے موجود سپاہی ان کی صفاق صورتیں دیکھ کر ہی ہمتھار بیٹھتے ہیں اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ خوفناک اور بچھکل ہیں بلکہ ان کے چہروں پر ملک الموت کی مہرین ثبت ہیں تاتاری انسان مخلوق نہیں ہیں وہ عذابِ الٰہی ہیں سلطان ملک المزفر نے کہا سلطان محترم اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کل جب تاتاری لشکر بلاد مصر کی جانب بڑھیں گے تو آپ انہیں خوشہ مدید کہہ کر تخت و تاج ان کے قدموں میں ڈال دیں گے اور قوم کو یہ کہہ کر قتل ہونے کی ہدایت دیں گے کہ عذابِ الٰہی کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے لہٰذا خاموشی سے اپنی جانیں تاتاریوں کے حوالے کر دو بیبرس کا لہجہ بے حج جاری ہانا تھا بیبرس آدابِ شاہی کو ملحوظ رکھو تم ایک اچھے سالار ہو سلطان ملک المزفر اپنا غصہ دباتا ہوا بولا سلطان محترم میں بیبرس کی غصتاخی پر ماضی رتخواہ ہوں امیر فارس الدین اقدائی جلدی سے بولا آپ چونکہ لگاتار بیتے ماضی کی بات کر رہے ہیں جس پر کسی بھی جذباتی مسلمان کا تیش میں آجانا بے موقع نہیں ہے ممکن ہے کہ آپ کا کہنا درست ہو مگر اس سے پہلے کہ جب اس عذاب کا رخ ہماری جانب مر جائے ہمیں اسے نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی لائحہ عمل تجویز کر لینا چاہیے میں دربار میں موجود ہر شخص کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ بے فکر ہو کر گھر جائے وقت پڑھنے پر میں خود میدان میں اتروں گا پہل کرنا کسی بھی لحاظ سے مناسب نہیں اگر آج ہم نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو حلاکو خان کو فوراں اس کی پھنک پڑ جائے گی اور اس کے لشکر بلاد شرقیہ کو چھوڑ چھاڑ کر بلاد مصر پر چھوڑ دوڑیں گے ہمیں ابھی اس عمر کا انتظار کرنا ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہمارے اور تاتاریوں کے درمیان کیا فیصلہ کیا ہے سلطان ملک المظفر نے کہا سلطان محترم جب تک آپ کسی عملی قدم کا حکم جاری نہیں فرمائیں گے تو کیسے معلوم ہوگا کہ اللہ تعالی کا عمر کیا ہے ایک درباری نے الجے لہجے میں عرض کیا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جنگیز قان نے غورزم شاہی پر ریاست پر حملہ کیا تھا تو وہ بلاد عراق کی سرحدوں سے آگے نہیں بڑھ سکا تھا ممکن ہے کہ حلاقو خان بھی بلاد شرقیہ تک ہی مدود رہی اور اس کا مزید پیش قدمی کرنے کا ارادہ نہ ہو جب تک وہ خود اپنی عزائم کا اظہار نہیں کرتا ہمیں خاموش رہ کر دانشمندی کا ثبوت دینا ہوگا اگر حلاقو خان بلاد شرقیہ کی فتح کے بعد مطمئن ہو جائی تو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اسے خود دعوت دی جائے کہ بلاد شرقیہ کی دوسری جانب بلاد مصر بھی اس کے منتظر ہیں سلطان محترم بات بلاد مصر کی نہیں تھی بلکہ ان مسلمانوں کی کی جا رہی ہے جو تاتریوں کے ہاتھوں تختہ مشق بنتے جا رہے ہیں اور ان وشیوں کے ظلم و ستم کا شکار ہونے والے لوگوں کو ہماری مدد کی اشد ضرورت ہے اپنے دین کی خاطر ہمیں فوری طور پر ان کی مدد کے لیے اٹنا ہوگا بی برس نے سلسلہ کلام آگے بڑھایا تم لوگ میرے بات سمجھ کیوں نہیں رہے تم اپنے تین یہ کیوں قیاس کیے بیٹھے ہو کہ میرے دل میں ان ستم زدہ بھائیوں کے لیے جذبہ حمدردی موجود نہیں میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں مگر یہاں بسنے والوں کا حق مجھ پر زیادہ ہے انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے اور مجھے سلطنت کا سارا نظام سومتیا ہے میں انہیں کسی ایسے خطرے سے دوچار نہیں کرنا چاہتا بھی پچتاوے کی آگ میں جلتے رہیں تاتریوں پر یلغار کرنے کا سیدھا مطلب یہی ہے کہ ان کو بلاد مصر میں باقیدہ دعوت دے دی جائے سلطان محترم ایک درباری امیر نے مداخلت کی آپ اگر یہ یقین کیے ہوئے ہیں کہ تاتری اس جانب کا روح کبھی نہیں کریں گے تو یہ سوچ غلط ہوگی تاتریوں کا بغداد اور پھر بلاد شام و شرقیہ کی طرف پیش قدمی کرنا یہی ظاہر کرتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ ضرور بلاد مصر کو نگلنے کی کوشش کریں گے تم لوگ اتمنان رکھو تمہارے سلطان کو شمشیر زنی کا فن بخوبی یاد ہے جب کوئی تاتری ہماری جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا تو اس وقت اسے ایسا بھرپور جواب دیا جائے گا کہ تاتری ہمیشہ کے لیے پیش قدمی کے اسباق بھول جائیں گے سلطان ملک المظفر نے مستقیم لہجے میں جواب دیا یعنی ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آپ بلاد شرقیہ کے مسلمانوں کے کندھوں سے کندھے ملانے سے کترہ رہے ہیں بیبرس نے تلقی سے کہا میں تمہارے جذبات سے خوب واقف ہوں مگر میں اپنی ریایہ کو کسی بھی کڑے امتحان میں ڈالنے سے گریز کروں گا تم بے فکر رہو جب تاتری اس جانب روح کریں گے تو میں اس ذمہ داری کا حصے دار تمہیں ضرور بناوں گا سلطان ملک المظفر نے یہ کہہ کر دربار خلافت برخاست کرنے کا حکم دے دیا وہ بحث کو مزید طول نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ اس نے دربار میں موجود عمرہ کے طبقے میں ان کے چہروں پر ناپسندیدگی کے تاثرات پڑھ لیے تھے یہ حقیقت تھی کہ عمرہ کا ایک طبقہ سلطان ملک المظفر کی اس دھوری روش سے سخت مایوس ہوا تھا ان میں زیادہ تر مملک عمرہ شامل تھے چونکہ ان لوگوں کی تربیت شروع سے ہی عذکری انداز پر کی گئی تھی اس لیے ان کی نگاہ میں دشمن کو خواہ مخواہ نقصان پہنچانے کا موقع دینا سراسر ہماقت کے مترادف تھا مملک عمرہ کے علاوہ مصری عمرہ بھی اپنے سلطان کی اس مسلحت پر ناخوش تھے ان میں خصوصاً وہ لوگ شامل تھے جو ماضی میں ایوبی سلطانوں کے شانہ بشانہ سلیبی لشکروں سے نبرت آزم رہ چکے تھے بیبرس کو سلطان ملک المظفر کے رویے سے سخت مایوسی ہوئی وہ جو کچھ سوچ کر واپس قاہرہ لوٹا تھا سب کچھ اس کے برعکس ہو رہا تھا اس کے پاس تاتاریوں سے مقابلہ کرنے کا جذبہ بے تہاشا تھا مگر عذکری قوت سلطان ملک المظفر کے پاس محکوم تھی اس کے ہر حکم کی پیروی کرنا اس کی مجبوری بن چکا تھا امیر فرس ستین اقتائی نے بیبرس کو دربار سے نکلنے کے بعد سمجھانے کی کوشش کی مگر بیبرس ناکامی کے غم میں اس قدر نہیں ڈھال تھا کہ وہ اس کی بات سنے بغیر وہاں سے رخصت ہو گیا وہ کسی ایسی جگہ جانا چاہتا تھا جہاں اسے دو پل سکون کے نصیب ہو جاتی بلاد شرقیہ کے سلطان ملک الناصر اور بلاد مصر کے سلطان ملک المظفر میں اسے کوئی فرق دکھائی نہیں دے رہا تھا دونوں کی سوچ غلط اور ناپختا تھی سلطان ملک الناصر اپنی ہٹ دھرمی کے باعث تاتاریوں کے ہاتھوں اپنے انجام تک پہنچ چکا تھا سلطان ملک المظفر کی بدستور خاموشی سے تاتاریوں کو تقویت حاصل ہوئی وہ بلاد فلسطین پر غارتگیری میں سابقہ حدیں پار کر گئے بلاد فلسطین میں کسی بڑے مد مقابل کو ناپا کر وہ اب بلاد مصر کی جانب دیکھنی لگے جو چھوٹے سے ریگستان کی دوسری جانب بڑا خوشحال اور سرسپس قطع تھا تجارت کی غرص سے اس جانب آنے والے تاتاری تاجیروں نے حلاقو خان کے سامنے اس سرزمین کی تعریف و توصیف میں ایسے قلابیں ملائی کہ وہ بھی سنجیدگی سے اس جانب پیش قدمی کے بارے میں سوچنی لگی فونوچو خان کو اس بیکار سے ٹکڑے کے پیچھے یوں بھاگتا دیکھ کر متیودین پریشان ہو گیا وہ اس کی اچانک حرکت کو کوئی نام نہیں دے پایا اس نے بلند آواز میں اسے اپنی جانب متوجہ کرنا چاہا مگر وہ پاگلوں کی طرح گرتا پڑتا بھاگ رہا تھا کپڑے کا ٹکڑا ہوا کی تیزی کے باعث اس کے آگے آگے اڑتا رہا پھر دیکھتے ہی دیکھتے فونوچو خان اس کی نگاہوں سے اوچھل ہو گیا ہوا میں تیزی کے ساتھ ساتھ برف باری کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا متیودین نے لمحہ بھر میں فیصلہ کر لیا کہ اسے وہاں رکنے کے بجائے اس کے تاقب میں جانا پڑے گا اس نے اپنے گھوڑے کو حرکت دی اور دوسرے دونوں گھوڑوں کی باگیں پکڑی اور فونوچو خان کے تاقب میں روانہ ہو گیا کپڑے کے اس ٹکڑے نے فونوچو خان کی کافی دور لگوا دی تھی کس دور جانے کے بعد متیودین کو فونوچو خان زمین پر اندھا پڑا دکھائی دیا اس نے تیزی سے گھوڑے کو اس کی جانب بڑھایا فونوچو خان کے قریب پہنچتے ہی وہ چھلانگ لگا کر گھوڑے سے نیچے اترا تینوں گھوڑوں کی باگیں کھینچتے ہوئے وہ فونوچو خان کے پہلوں میں بیٹھ گیا ہوا کی تیزی اور برفباری کے باعث گھوڑے بری طرح ہنہ نہ رہے تھے اگر متیودین سے ذرا سے بھی چوک ہو جاتی تو گھوڑے مو اٹھائے کسی بھی طرف بھاگ سکتے تھے متیودین نے فونوچو خان کو کندھا ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی کندھے پر دباؤ پا کر فونوچو خان کی جسم میں حرکت پیدا ہوئی اس نے اپنا چہرہ گھمایا اور متیودین کی جانب دیکھا فونوچو خان کا چہرہ سپید دکھائی دے رہا تھا جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا بھاری برکم جسم تمہیں یوں دوننے کی اجازت نہیں دیتا تو کیا پڑی تھی کہ اس کپڑے کے پیچھے بھاگ دی متیودین نے آنکھیں نکال کر پوچھا ٹہرو ذرا سانس سمحلنے دو ابھی بتاتا ہوں فونوچو خان نے تیز تیز سانس لیتے ہوئے کہا ویسے مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم برف پر بھاگنے میں بھی خاصے ماہر ہو متیودین نے کہا فونوچو خان اس کی بات پر مسکرانے لگا چند لمحوں کے توقف کے بعد وہ اٹھا اور کپڑوں سے برف جھاننے لگا برف باری بڑھ رہی ہے ہمیں جلد ہی کسی محفوظ مقام پر پہنچنا چاہیے متیودین نے موسم کی خرابی کو بھامتے ہوئے کہا بے فکر رہو ہم آسانی سے اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے یہ برف باری زیادہ دیر تک جاری نہیں رہے گی البتہ اس کے خاتمے پر ہی اصل پریشانی کا آغاز ہوگا فونوچو خان نے تسلی دیتے ہوئے کہا کئیسی پریشانی متیودین اس کی بات پر چونک پڑا سردھوا کی پریشانی برف باری کے بعد ہمیشہ ایسی سردھوائیں اٹھتی ہیں کہ آدمی ان میں ٹھٹور کر ہی جانگوا دیتا ہے میں نے آتے ہوئے راستے میں ایک ایسا مقام دیکھا تھا جہاں ہم کچھ وقت قیام کر سکتے ہیں برف باری کے خاتمے سے پہلے پہلے یقینا ہم وہاں تک پہنچ جائیں گے فونوچو خان نے اسے آگاہ کیا وہ تو ٹھیک ہے مگر اس کپڑے کا کیا بنا جس کے پیچھے تم بھاگی تھی متیودین کو جیسے کچھ یاد آ گیا فونوچو خان نے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا کپڑے کا ٹکڑا اس کی مٹھی میں دبا دکھائی دے رہا تھا لہراتے کپڑے کو دیکھ کر متیودین کا تجسس بڑھ رہا اس نے کپڑا فونوچو خان کے ہاتھ سے لے لیا وہ غور سے اسے دیکھنے لگا کپڑے کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا خود رمال نہیں تھا بلکہ کسی بڑے کپڑے کا پھٹا ہوا حصہ تھا متیودین نے اسے پلٹ پلٹ کر دیکھا تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں دکھائی دی جو کسی اہمیت کی حامل ہوتی کچھ نہ پا کر متیودین نے فونوچو خان کی جانب متجسس نگاہوں سے دیکھنے لگا فونوچو خان سمجھ چکا تھا کہ متیودین بھی اس میں سے وہ چیز نہیں دیکھ پایا جو اس کی نگاہوں میں آ چکی تھی اسے اپنے سامنے پھیلا کر اس میں آر پار دیکھنے کی کوشش کرو فونوچو خان نے اسے ہدایت کی متیودین نے کپڑے کے ٹکڑے کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اپنے پیچھے پھیلا لیا کپڑے میں دکھائی دینے والی مخصوص چمک سے لمحہ بھر کے لیے اس کی پتلیاں پھیلنے لگیں جس کپڑے کو اس نے غیر اہم سمجھ کر پھینکنے کے لیے کہا تھا اس میں بڑی حیرت انگیز چیز موجود تھی جو اتفاق سے فونوچو خان کو دکھائی دے گئی تھی ملک المظفر سیف الدین قطوزی بظاہر عمراء مصر اور عمائدین سلطنت کو اپنے بھرپور حفاظتی انتظامات سے مطمئن کر چکا تھا کہ تاتاری فتنہ بلاد مصر کا رخ نہیں کرے گا مگر ان کے بڑھتے ہوئے سیل کو دیکھ کر اس کے دل و دماغ میں سنگین خدشات جڑیں پکڑتے جا رہے تھے اس کے ذہن کے پردوں پر اس عجیب اور پرخوف خواب کے مناظر ہر وقت متحرک رہتے یہ وہم بھی اس کے دل میں گھر کر چکا تھا کہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں جب اس کا ناتہ ہمیشہ کے لیے رشتہ حیات سے کٹ جائے گا خواب میں دکھائے دینے والے سفید پرندوں کے غول میں سے نکلنے والا وہ پرندہ دکھائی دی تھی ہر لمحے ستا تا رہتا سلطان ملک المظفر کی الجی ہوئی حالت دوسروں کی نگاہ سے پوشیدہ نہ رہ پائی اس کے عمائدین یہ بہقو بھی محسوس کر سکتے تھے کہ سلطان ملک المظفر روزانہ موصول ہونے والی تاتاریوں کی پیش قدمی کی خبروں کے باعث سخت حیجان کا شکار ہے اور وہ ہر وقت بلاد مصر کو متوقع خوفناک تباہی سے بچانے کے لیے گہری سوچ بیجار میں منہمک رہتا ہے شاید یہی وجہ تھی کہ عمائدین اور عمرہ اس کے دربار شاہی میں ذہنی ادم موجودگی پر تفسیرہ نہیں کرتے تھے سلطان ملک المظفر نے ہر قسم کے حالات سے نبردازمہ ہونے کے لیے مملک افواج کو مکمل تیاری کا حکم دے دیا ادھر حلاقو خان ارز فلسطین پر قابض ہونے کے بعد تاجروں اور دوسرے حلیفوں سے بلاد مصر کے جملہ قوائف معلوم کرنے میں مصروف تھا بلاد شام بلاد شرقیہ اور بلاد فلسطین اس کی بربریت کا نشانہ بن کر تباہ و برباد ہو چکے تھے ان علاقوں کی تباہی اور حلاقو خان کی لگاتار فتوحت کے پیچھے کسی حد تک غدار مسلوانوں کا بھی ہاتھ شامل تھا جو حلاقو خان سے انام و اکرام پانی کے حریص تھے حلاقو خان نے انہیں ابن القمی کی طرح مایوس نہیں کیا بلکہ تباہ حال شہروں کے انتظام کی باگ دوڑ ان کے ہاتھوں میں تھما دی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ تاتاریوں کو ایسے شہروں میں نہیں رکھنا چاہتا تھا جن کا حدود و عربہ انہیں صحیح طرح معلوم نہیں تھا بغداد میں تاتاری دستوں کی حلاقت کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ شہروں کی تباہی اور رئیت کے خاتمے کے بعد انہیں اپنے خاص حلیفوں کے حوالے کر دینا زیادہ بہتر اختام ہوگا اس طرح وہ اس کے احسان تلے دبے رہیں گی اور کسی طرح کی سرکشی اور شورش کا اندیشہ بھی باقی نہیں رہے گا یہ طریقہ کار صرف بڑے اور معروف شہروں کے لیے استعمال ملایا گیا تھا جبکہ چھوٹی آبادی والے شہروں اور قضبوں کو سرے سے ہی مٹا دینا تاتاری اپنا اولین فرز سمستے تھے بچے کچھ تاریکین وطن تیزی سے بلاد مصر کی جانے بڑھ رہے تھے قاہرہ ان کی امید کا آخری سہارہ تھا تاریخ دانوں نے قاہرہ کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ تاریکین وطن کی تیداد اس قدر بڑھ گئی تھی کہ مکانات میں ان کے لیے جگہ کم پڑ گئی وہ لوگ گلی کچوں میں زندگی کے باقی ایام بسر کرنے پر مجبور ہو گئی تھی سلطان ملک المظفر نے تباہ حال تاریکین وطن کے لیے مختلف اقدام اٹھائے ان کی رہائش کے لیے تمام سراؤں اور مسافر خانوں کو مختص کر دیا گیا تھا مگر ان کی بڑھتی ہوئی تیداد نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اگر یہ سلسلہ ایسا ہی جاری رہا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مقامی آبادی کو کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے ویسے بھی بلاد مصر اکثر اور بیشتر قہد سالی کا شکار رہنے والا خطہ تھا عمرہ و امائیدین نے اس مرحلے پر یہ عرض کی کہ باہر سے آنے والے لوگوں کو قاہرہ کے وجائے دوسرے مقامات کی جانب جانے کا حکم دیا جائے سلطان ملک المظفر نے جلد ہی تاریکین وطن کو قاہرہ کے اطراف میں منتقل ہونے کا حکم جاری کر دیا اس حکم کی کیا تعمل ہوتی کہ قاہرہ سے باہر بھی تاریکین وطن ہر سو پھیلے ہوئے تھے شہروں اور قضبوں میں تل دھرنے کی جگہ باقی نہیں تھی ان لوگوں کی زبانی جب تاتریوں کی صفاقی کی قصے عام ہونے لگے تو مقامی رئیت میں خوف و حراس پیدا ہونے لگا یہ فضا بلاد مصر کے لیے کسی بھی طرح موضوع نہیں تھی مملک عمرانی تیزی سے اس بارے میں عملی اقدام اٹھائی اور تاریکین وطن کو ایسے فسانے سنانے سے سختی سے منع کر دیا ان سب تدبیروں کے باوجود یہ عالم تھا کہ مقامی اور باہر سے آئے ہوئے لوگ سب روزانہ یہی قیاس آرائیاں کرتے کہ آنے والی صبح کو ضرور تاتاری سپاہی شہر کے باہر گشت کرتے دکھائی دیں گے سلطان ملک المزفر کے لیے یہ حالات کافی پریشان کن تھے وہ ایک جانب ایسی ذہنی حالت سے نبردازمہ تھا تو دوسری طرف اسے قاہرہ میں پیدا ہونے والی پیچیدگی کا سامنا تھا اسے ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا کہ تاریکین وطن کے بھیس میں کہیں تاتاری ہی قاہرہ میں داخل نہ ہو جائیں اس نے کئی حکم جاری کیے جاسوسی کے نظام کو یہاں تک فعال بنایا کہ ہر سعاد کی خبر اس تک پہنچا تھی طویل عرصے کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ عمراء مصر اور مملک امائیدین دونوں ہی پورے خلوص و دیانت داری سے سلطان ملک المزفر کا مقمل ساتھ دے رہے تھے برقائی خان اپنی ذرنی خیل دستوں کی تیاری کے مقمل ہونے کی اطلاع پا کر شاہی محل سے نکل کر عسکری چھاؤنی کی جانب بڑھ گیا برقائی خان کے پاس حلاکو خان کی قیامت خیزی کی خبریں مسلسل پہنچ رہی تھی حلاکو خان دین نصرانیت کی خدمت کے نشے میں دیوانہ ہو چکا تھا برقائی خان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ خود آگے بڑھ کر حلاکو خان کو لالکار تھا برقائی خان نے اپنے عمراء و مائیدین کو اعتماد میں لے کر حلاکو خان کو موت اور جواب دینے کا فیصلہ کر لیا سلطنت اردو زرنے کے عمراء میں بھی حلاکو خان کی تباہکاریوں نے بیچینے کی فضا پیدا کر دی تھی ان کے نزدیک کسی قصور کے بغیر اتنی بڑی تعداد میں خلقت کو ختل کر دینا منگلوں کے نام پر بدنما دھپے کی علاوہ اور کچھ نہیں تھا چنگیز خان کی سلطنت خوارزم پر یوروش کے پیچھے انتقامی انصر غالب تھا جبکہ حلاکو خان کے اس یوروش کے پیچھے انہیں کوئی واضح وجہ دکھائی نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے ہی بھائیوں اور رشتہ داروں کے خلاف برقائی خان کے پرچم تلے جمع ہو گئے تھے برقائی خان جب فوجی چھاؤنی میں پہنچا تو منگل سپاہی اسکری مشقوں میں مصروف دکھائی دیئے یہ چھاؤنی کیا تھی سرائے شہر کے باہر ایک بڑا پتھرلہ میدان تھا جہاں زرد خیموں کا بڑا شہر آباد تھا سرائے میں پختہ مکانات کی کمی کے باعث زیادہ تر لوگ خیموں میں ہی مقیم تھے اور بازاروں میں خیموں کی قطاروں میں واقع تھے شہری آبادی کے خیموں کے رنگ عموماً سفید اور خاکی تھے صرف شاہی امائیدین اور چھوٹے سرکاری دفاتر کے خیموں کا رنگ زرد تھا کسی عام شہری کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ زرد رنگ کے خیموں کا استعمال کریں برقائی خان کی چھاؤنی میں آمد کی خبر پا کر منگل سپہ سالار عبداللہ انائی خان تیزی سے اس جانب لپکا عبداللہ انائی خان تھوڑا عرصہ پہلے دائرہ اسلام میں داخل ہو چکا تھا یہ برقائی خان کے باپ توشی خان کا وفادار امیر تھا اس نے ہندو عجم میں ہونے والے جنگی مارکوں میں اپنی قابلیت و شہزوری کے جوہر دکھائے تھی برقائی خان کے حکمران بننے پر وہ بغیر کسی دباؤ کے مسلمان ہو گیا اور برقائی خان کو عبداللہ انائی خان کا انداز اس قدر بھائیہ کی اس کے بیلوس جذبے کو سراتے ہوئے اسے اردوین ذری کی تمام افواج کی کمان سوم دی قان عظم کو خادم خوشہ مدید کہتا ہے عبداللہ انائی خان نزدیک پہنچتے ہوئے بولا تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں میں ہر قیمت پر کل صبح نکل جانا چاہتا ہوں میں نے سب انتظامات مکمل کر دیا ہیں ہم کل صبح روانہ ہوں گے اور انشاءاللہ سات دن میں سمرقن پہنچ جائیں گے سمرقن پہنچ کر ہمیں مروح کی جانب بڑھنا ہوگا ممکن ہے کہ مروح پہنچنے کی نوبت ہی نہ آئی راستے میں کسی مقام پر حلاقو خان سے سامنا ہو جائے عبداللہ انائی خان نے بتایا برقائی خان اس کی بات پر کسی سوچ میں پڑ گیا قان عظم میں نے سپاہیوں کو خاص تیاری کروائی ہے مجھے امید ہے کہ وہ ہماری توقعوں سے کہیں تیز رفتاری سے سفر کریں گے تمام بیمار اور سوس رفتار گھوڑے علاہدہ کر دیے گئے ہیں آپ کا سات پا کر سپاہیوں میں خاصا جوشت دیکھنے میں آ رہا ہے وہ سب ٹھیک ہے تمہیں مخبروں کو پوری طرح چوکس رکھنا ہوگا مجھے اندیشہ ہے کہ ہمیں دو حریفوں سے بایک وقت نبردازمہ ہونا ہوگا ابھی تک تو بڑے خان بنگو خان کی جانب سے کسی قسم کی کارروائی کی کوئی خبر نہیں ملی مگر میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے ضرور مداخلت کرے گا آپ بے فکر رہیں میں نے پورا بندبست کر رکھا ہے اگر ایل خانی لشکر ہماری جانیں بڑھا تو اس سے بھی نمٹ لیا جائے گا ہمارا لشکر دو متوازی حصوں میں سفر کرے گا پہلا حصہ دوسرے حصے سے نصف دن کے فاصلے پر سفر کرے گا اگر کسی مقام پر پہلے حصے کو گھیرنی کی کوشش کی گئی تو اپنے مدد مقابل کو اس وقت تک الجھائے رکھے گا کہ دوسرا حصہ اقب میں مدد کے لیے پہنچ جائے گا اگر پہلا حصہ خیریت سے نکل گیا اور دوسرا حصہ زرد میں آ گیا تو دوسرے حصے کے اطراف میں تین چھوٹے چھوٹے دستے پھیل کر سفر کریں گے ان کے پاس مخصوص بگل موجود ہیں وہ کسی قسم کے خطرے کے پیش نظر بجائے جائیں گے جس سے تینوں دستے اور مرکز حصہ باقابر ہو جائیں گے اس کے علاوہ تمام راہوں میں مخبروں کا جال بچھا دیا گیا ہے کوئی بھی خبر پاتے ہی وہ تمام فوج کو مطلع کر دیں گے اس کے لیے پیغام رسام پرندوں کی تیاری بھی مکمل کر لی گئی ہے برقائقان نے مزید کئی سوالات کیے جب وہ پوری طرح مطمئن ہو گیا تو اس نے اللہ تعالی کا شکر آدھا کیا اور فتح انصرت کے لیے آجزی و انکساری سے دعا کی وہاں سے فارغ ہو کر وہ واپس اپنے محل کی جانب بڑھ گیا وہ ریاستی انتظام کے لیے کچھ ضروری اقدامات کرنا چاہتا تھا وہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ بڑے قانعظم منگو خان کا چھوٹا بھائی برقائقان شاہی محل میں اس کا منتظر ہے برقائقان یہ اطلاع پا کر لمحہ بھر کے لیے دنگ رہ گیا ارق برقائقان کے بارے میں اسے یہ خبر ملی تھی کہ وہ ہلاکو خان کے ساتھ عراق و عجم میں موجود ہے اور بغداد کی تباہی میں بھی بطور سپہ سالار شامل رہا ہے ارق برقائقان قانعظم منگو خان کی جانب سے ترک و سلجو قبائل پر حکمران تھا اس کا دوسرا بھائی قبلہ خان ترکستان اور گرجستان کے علاقوں پر حکمران تھا جبکہ ہلاکو خان عجم و فارس پر مقرر تھا اس عمر پر مورقین کا کہنا ہے کہ تمام بڑے مناسب پر قانعظم منگو خان کے ساتھوں بھائیوں کے قبضے نے بھی منگول عمرہ و عمائدین کی وفاداری میں درادن ڈالتی تھی مطیع الدین کپڑے کے اس ٹکڑے کو بارک بینی سے دیکھ رہا تھا اس پر کوئی دھندلی دھندلی تحریر دکھائی دے رہی تھی اس تحریر کو لکھنے بھی کسی قسم کی سیاہی کا استعمال نہیں کیا گیا تھا بلکہ وہ پہلی نظر میں پانی سے لکھی دکھائی دیتی تھی مطیع الدین نے اسے پڑھنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا فنوچو خان اس کی جانب مشتاق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اللہ کی قسم یہ چیز واقعی میرے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں ہے مطیع الدین بے اختیار ہو کر بولا فنوچو خان اپنی کاوش پر مسلور دکھائی دینے لگا مطیع الدین کی نگاہ جب اس کے فاخرانہ انداز پر پڑی تو اس سے رہنا پایا موٹی تو پہلے سے ہی اتنا فرباہی یوں اظہار فخر میں مو پھولا کر کیوں اپنے جسے پر بدنامی کی مہر لگانے پر تلاہی دیکھو مطیع الدین ایک تو میں نے اتنی محنت سے تمہارے لیے کام کی چیز گم ہونے سے بچائی ہے اور تم میرا شکر آدھا کرنے کے بجائے بےہت کی پر اتر آئے ہو میں نے تم سے کوئی اشتدوا تھوڑی کی تھی کہ اس بیکار سے کپڑے کے پیچھے یوں لپکو یہ بیکار کپڑا ہے لاؤ ادھر مجھے دو میں اس کا بندوبست کرتا ہوں فنوچو خان نے تیزی سے کپڑے کا ٹکڑا اس کے ہاتھوں سے چھین لیا اور دوسرے لمحے اسے ہوا کے دوش پر آزاد چھوڑ دیا ہوا کی تیزی میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کپڑا فنوچو خان کے ہاتھوں سے آزاد ہوتے ہی ایک بار پھر تیزی سے ان سے دور ہوتا چلا گیا مطیع الدین اس کی غیر متوقع جسارت پر جھنجلا کر رہ گیا ہوا کی خون کی اگلے چند گھنٹوں میں ناقبل برداشت ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو جاؤ تاکہ ہم توفان کی آمد سے پہلے سرائے پہنچ جائیں فنوچو خان نے اتمنان بھرے لہجے میں اسے سلاح دی فنوچو تم کسی وقت ایسی بےہتگی کرتے ہو کے بس مطیع الدین ہونٹ کاٹتا ہوا بولا وہ اپنے مٹھیاں بھینجتا ہوا جست لگا کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اس نے فنوچو خان کی پرواہ کیے بغیر ہی گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے کی جانب نکل گیا فنوچو خان اس کی حرکت پر مسکرا دیا دوسرے لمحے وہ بھی گھوڑے پر سوار ہو گیا سامان والے گھوڑے کو ساتھ لیے وہ مطیع الدین کے عقب میں بڑھنے لگا کافی دیر بعد اسے مطیع الدین کا ہوا سے باتن کرتا ہوا گھوڑا دکھائے دیا موسم قراب ہو رہا تھا اب یقبستہ ہواوں میں شیدت پیدا ہو چکی تھی تھوڑی دیر بعد ہلکی ہلکی جالہ باری شروع ہو گئی تھی مطیع الدین نے فنوچو خان کی جانب دیکھ کر اشارہ کیا کہ اسے مزید تیز رفتاری اختیار کرنا چاہیے موسم اس قدر بگڑ چکا تھا کہ اب ان کے پاس یہ صورت بھی باقی نہیں رہی تھی کہ وہ کسی محفوظ مقام پر ٹہر کر اپنے خائمیں نصب کرتے تیز ہوائیں انہیں سرائی کی جانب دھکیلنے میں مدد کر رہی تھی گھوڑے بھی موسم کی خرابی کے پیش نظر بے قابو ہونے لگے وہ برف کے میدانوں کو کاٹتے ہوئے بلاخر اس کے کنارے پر پہنچنے میں کامیاب ہو گئے یہاں ہواوں کی شدت میں معمولی کمی محسوس ہوئی کئی گھنٹوں کے مسلسل مسافت کے بعد وہ سرائی شہر کے قریب پہنچ گئے رات کا اندھیرہ پھیل چکا تھا وہ دونوں تاریکی میں شہر میں داخل ہوئے سرائی شہر میں ایک نئی تبدیلی دیکھ کر متیودین چونگ پڑا اسے خیموں کی قطاروں کے ساتھ ساتھ لمبے لمبے بانس نصب دکھائی دئیے بانسوں کا یہ سلسلہ گنجان تھا ان بانسوں کے سروں پر کافی مقدار میں جھاڑ جھنکار لپٹی ہوئی تھی بانسوں کے نچلے حصوں پر روشن مشلوں کو اس ترتیب سے لگا دیا گیا تھا کہ ان کی آگ بانس سے خاصی دور تھی توفانی موسم میں مشل کی آگ کا مسلسل روشن رہنا متیودین کے لیے کوئی خاص بات نہیں تھی کیونکہ اس میں کچھ ایسے انصر شامل کیے جاتے تھے جو ہوا کی شدت پر مزید پھیل کر آگ کو برقرار رکھتے تھے لیکن بانسوں کا یہ عجیب سا سلسلہ اس کو حیران کیے دے رہا تھا فانوچ خان نے خیموں پر اچھٹی نگاہ ڈالی کچھ لوگ اسے متحرک دکھائی دئیے جبکہ اکثریت خیموں میں دکی بیٹھی تھی خیموں کے آخر میں کچھ پکیا مکانات تھے جن میں ایک گھر متیودین کا تھا فانوچ خان نے کچھ دیر گزرنے پر متیودین کی جانب دیکھا جو جامد و ساکت کھڑا دکھائے دیا اس کی آنکھوں میں الجھن کے آثار دیکھ کر فانوچ خان نے آگاہ کیا یہ وہی شہر ہے جہاں سے ہم روانہ ہوئے تھے اگر تمہیں اپنے گھر کا رستہ یاد نہیں رہا تو میں تمہاری تھوڑی بہت رہنمائی کر سکتا ہوں متیودین اس کی بات پر عالم حیرت سے باہر نکل آیا اس نے فانوچ خان کی بات کا مفہوم سمجھنے پر اس کی جانب دیکھا پھر کچھ توقف سے بولا سرائے میں کوئی نہ کوئی اہم واقعہ ضرور ہوا ہے کہیں تمہارا اشارہ ان بانسوں کی جانب تو نہیں فانوچ خان نے اچانک سوال کیا تمہارا اندازہ صحیح ہے ان بانسوں کی طرف فانوچ خان ہاتھ جھلاتے ہوئے زور زور سے قیخہ ہی لگانے لگا متیودین اس کی حرکت پر جھنجلا اٹھا وہ قہرالد نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا فانوچ خان اتنی زور سے ہس رہا تھا کہ قیموں کے قریب لوگ چونکر اس کی جانب دیکھنے لگے اپنی اس دھوتنی کو قابو میں رکھو ورنہ میں کسی پتھر سے مسل کر اسے مزید چپٹی کر دوں گا متیودین دانت پیس کر بولا پھر تو میں مزید فربا دکھائی دوں گا فانوچ خان ہستے ہوئے بولا تم اتنا بھی نہیں جانتے کہ ایسے باس خاص مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں اگر باہر کے کسی لشکر کے حملے کا اندیشہ ہو یا پھر قراب موسم کی شدید ہواوں کے جھکڑوں سے بچنے کے لیے تم دیکھ رہے ہو کہ موسم کتنا بگڑا ہوا ہی ان بانسوں پر لگی جھاڑ سے شدید ہواوں کا دباؤ کم ہو جائے گا اور قیموں کے اننے کا احتمال بھی نہیں رہے گا میرے لیے یہ تجربہ نیا ہے مطیع الدین نے جواب دیا تھوڑی دیر بعد وہ اپنے گھر میں موجود تھی کمرے کے وسط میں بڑا آتش دن روشن تھا مطیع الدین کا باب نور الدین قصے کے عالم میں انہیں لانتان کر رہا تھا جبکہ وہ دونوں گردنیں جھکائی بیٹھے تھی دیر تک نور الدین کمرے میں ٹہل ٹہل کر انہیں برا بھلا کہتا رہا مطیع الدین صرف چند دن کی اجازت لے کر شکار کے لیے روانہ ہوا تھا جبکہ واپسی میں اس نے دو ماہ سے زیادہ عرصہ لگا دیا نور الدین اس کے لیے کئی دن سے پریشان تھا جب وہ اپنے دل کا غبار نکال چکا تو وہ تھک کر ایک جانب بیٹھ گیا بابا پہاڑی پر شکار کے دوران کئی بار موسم خراب ہوتا رہا اسی لیے فنوچو خان نے صفائی پیش کرنا چاہی کہ نور الدین اس کی بات کٹتا ہوا بولا میں سمجھتا تھا کہ مطیع الدین ہی ناخلف ہے مگر تم بھی اس کے ساتھ مل گئے یوں بہانی تراشتے ہوئے تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی بابا کچھ کھانے کو ملے گا بڑی زور کی بھوک لگی ہے فنوچو خان مسمسی صورت بنا کر بولا نور الدین نے اس کی جانب گھور کر دیکھا پھر خاموشی سے اندر بڑھ گیا تھوڑی دیر کے بعد کھانا آ گیا فنوچو خان سب کچھ بھول کر کھانے میں مشغول ہو گیا اور مطیع الدین اس کے کھانے کے انداز پر جل بھن کر رہ گیا تم لوگوں کے جانے کے بعد برقائی خان کا کئی بار پیغام آیا ہے نور الدین نے بتایا میکل اس سے ملاقات کر لوں گا مطیع الدین نے سرسری انداز میں جواب دیا آج کل یہاں کے حالات کافی کشیدہ ہیں برقائی خان شاید کل لشکر کے ساتھ روانہ ہو جائے گا مجھے آج ہی یہ خبر ملی ہے نور الدین نے کہا ظاہر ہے اردوی زردن کا حکمران ہے تو اپنی مہمات تو پیش آئیں گی مطیع الدین نے جواباً کہا نور الدین نے اس کے غیر سنجیدہ انداز پر اس موزم پر مزید کلام کرنا مناسب نہیں سمجھا فنو جو خان کو کھانا کھاتے اچانک کچھ یاد آ گیا وہ اجلت میں دسترخوان سے اٹھ کر ایک جانب بڑھ گیا نور الدین غیر محذب حرکت پر اسے تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا فنو جو خان نے اپنی سامان کی تھیلے میں سے کپڑے کا ٹکڑا نکالا اور اپنی جگہ واپس لوٹایا مطیع الدین بھی تجسس بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا جو ہی کپڑے کے ٹکڑے پر اس کی نظر پڑی تو وہ ہاتھ میں پکڑا لقمہ موں میں ڈالنا بھول گیا یہ تو تم نے ہوا میں اڑا دیا تھا وہ تیزی سے بولا اسے دوبارہ تلاش کر لینا بھی میرے لئے مشکل نہیں تھا تم نے تو اسے بیکار سمجھ کر نظرانداز کر دیا تھا مگر میرے دل میں اس پر موجود تحریر کے بارے میں تجسس ابھی باقی ہے فنو جو خان کھانے کا نوالا موں میں ڈھونستے ہوئے بولا اس نے کپڑے کا ٹکڑا نور الدین کی جانب بڑھا دیا نور الدین کپڑے کی ذکر پر ان کی جانب متوجہ ہو گیا کپڑے کا ٹکڑا ہاتھ میں آتے ہی وہ اسے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے نور الدین ان کی طرف دیکھتا ہوا بولا فنو جو خان نے اسے مقصوص انداز میں دیکھنے کے لیے کہا نور الدین نے اسے لہرہ کر روشنی میں دیکھا مگر کپڑے میں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا فنو جو خان نے کپڑا لے کر اس کے آر پار جھانکا وہ تحریر جو انہیں برف کے میدان میں دکھائی دی تھی اس کا دور دور تک کچھ پتا نہیں تھا فنو جو خان پریشان دکھائی دینے لگا وہ انجانے میں کپڑے کو یوں جھاننے لگا جیسے اس میں سے تحریر نکل کر باہر گر پڑے گی مطیع الدین بھی اپنی جگہ دنگ بلٹھا رہ گیا اس نے بھی وہ تحریر اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی نور الدین نے ان سے کپڑے کا ٹھکڑا دوبارہ لے لیا اور اس میں جھانکنے لگا اچانک اس کے چہرے کی قیفیت میں تغییر پیدا ہوا اسے کپڑے میں کسی تحریر کی موجودگی کا احساس ہوا تھا نور الدین کسی خیال کے تحت اپنی نشیس سے اٹھا اور آتشدان کی جانب بڑھ گیا وہ کپڑے کو لہرہ لہرہ کر سینکنے لگا تھوڑی ہی دیر میں کپڑے پر موجود تحریر انگاروں جیسی رنگت میں نمائیا ہو گئی کپڑے میں نئی رنگ کے ظہور پر وہ دونوں بھی اس کے آقب میں پہنچ گئی اس کپڑے میں چھپی تحریر کو مطیع الدین اب صاف پڑھ سکتا تھا عرضی جنت کی تلاش میں مجھے اپنے باطن کو دھونا ہوگا نور الدین تحریر پڑھتا چلا گیا مطیع الدین تحریر کے بارے میں کوئی اندازہ لگانے میں ناکام رہا نور الدین کچھ لمحے اس کپڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا سچ سچ بتاؤ تم دونوں کہاں گئی تھی یہ کپڑا اس علاقے کا نہیں ہے نور الدین شک بھری نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگا فنوچخان سرغر پہاڑی اور وہاں ریچ کے شکار اور پھر دو اجنبیوں کی آمد اور کسی عورت کی آخری رسم کی سازش کے بارے میں نور الدین کو آگاہ کرنے لگا مطیع الدین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کے کہیں وہ بے وقوف اپنی سادہ لوہی میں گلوکوش کا نام نہ لے بیٹھی مگر اس کا اندیشہ بے بنیاد ثابت ہوا فنوچخان گلوکوش کا ذکر سرے سے ہی غائب کر گیا تھا سرخ پہاڑی سے روانگی اور راستے میں کپڑے کے اچانک مل جانے کی روداد اس نے حرف با حرف ست سنائی تھی نور الدین کا ذہن ابھی پوری طرح صاف نہیں ہوا تھا وہ انہیں اپنی مردم شناس نگاہوں سے پرکنے میں مصروف تھا فنوچخان کے چہرے پر چھائی ہوئی معصومیت سے اسے کس دیر میں یقین آ گیا کہ وہ لوگ واقعی سچ بول رہے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑا کس کا ماتا ہی نور الدین نے ان سے سوال کیا اگر ہمیں اس بارے میں کچھ معلوم ہوتا تو ہمارے چہرے یوں متجسس دکھائی نہ دیتے مطیع الدین نے جواب دیا یہی گھوڑے کے ماتھے پر باندھا جانے والا تکونا رومال ہے نور الدین نے انکشاف کیا اس رومال کا استعمال یہاں نہیں ہوتا یہ کسی شامی یا عربی کا معلوم ہوتا ہے عرب اور شام کے باشندے اپنی گھوڑے کے ماتھے پر بطور نشانی ایسے رومال باندھتے ہیں مگر یہ تو ہمیں برف کے میدان میں ملا تھا مطیع الدین نے تاجب سے کہا تمہارے اردگرد کوئی ایسا شخص موجود تھا جس کے پاس گھوڑا تھا اور وہ جان بوچ کر یہ رومال تمہارے رستے میں پھنگ گیا ہے نور الدین نے اندازہ لگایا جان بوچ کر فنوچو خان تیزی سے بولا ہاں جان بوچ کر کیونکہ یہ رومال گھوڑے کے سر سے کبھی نہیں گرتے انہیں گرایا جاتا ہے تاکہ دوسرے کو یہ خبر ہو سکے کہ وہ اس کے اردگرد موجود ہے کسی شامی یا عربی شخص سے تو ہماری تمام رستے کوئی ملاقات نہیں ہوئی دوسرا اس سے ہمیں پیغام دینے کی کیا ضرورت تھی جبکہ ہم اسے سرے سے جانتے ہی نہیں فنوچو خان نے اپنی صفائی پیش کی اس تحریر سے کیا مراد ہے متیودین نے اپنے باپ کی توجہ اس طرف محبزول کرائی تم یقیناً حیران ہوگے کہ میں اس تحریر میں چھپے پیغام کو بقو بھی سمجھ چکا ہوں نور الدین نے مسکراتے ہوئے کہا اور ان دونوں کی نگاہوں میں اشتیاق اتر آیا فارس کے بالائی ازلامی نصف صدی قبل ایک فتنہ برپا ہوا تھا جس نے مسلمانوں کو گمراہ کیا اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو رت کرتے ہوئے نئی شریعت کا پرچار کیا خلیفہ اسلام نے اس کی بیخکونی کے لیے کافی کوشش کی مگر وہ فتنہ پسپائی اختیار کر کے بالائی پہاڑی علاقوں میں پناہ گزین ہو گیا اس فتنے کے پیروکار خود کو باطنی فیدائی کہتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اپنے دین کی خدمت کے بعد وہ سیدھے ارزی جنت میں جائیں گی جہاں انہیں ہمیشہ کی زندگی اور صدا قائم رہنے والی راحت نصیب ہوگی نور الدین نے تفصیل بتائی وہ تو ٹھیک ہے مگر یہ تحریر ہمیں دینے کا مقصد کیا ہے فنوچو خان نے سوال کیا وہ جو کوئی بھی ہے تمہیں اپنی موجود کی اور شناخت سے آگاہ کرنا چاہتا ہے یا تو وہ تمہیں اپنے پاس بھلانے کا خواہش مند ہے یا پھر وہ تمہارا کوئی پوشیدہ دشمن ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بیغام کسی دوسرے کے لیے گرائیا ہو اور اتفاق سے یہ ہمارے ہاتھ لگ گیا فنوچو خان نے بات بنائی فیدائیوں کے بارے میں بینی بہت کچھ سن رکھا ہے وہ کوئی بھی کام ادھورا یا کچھا نہیں کرتے وہ اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے جان پر کھیل جانا معمولی بات سمجھتے ہیں تم دونوں محتاط رہنا میں کل ہی برقائی قان سے بات کروں گا کہ وہ کوتوال شہر کو خصوصی ہدایت دی کہ وہ سرائے میں موجود تمام ایسے افراد کی اچھی طرح جانچ پرتال کری جو حال ہی میں باہر سے یہاں آئے ہیں مجھے شک ہے کہ فیدائیوں کا کوئی گروہ پسے پردہ کسی ساجش کا ارتکاب کر رہا ہی نور الدین کچھ سوستے ہوئے بولا متیودین کا ذہن اپنے باپ کے قائم کردہ اندازے کے بجائے دوسری سمت متحرک تھا اسے یہ شنگ خان کی کارستانی محسوس ہو رہی تھی وہ اسے اعلانیہ مبارزت سے باقبر کر چکا تھا فیدائی والی بات اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہی تھی شنگ خان اور فیدائیت دونوں عوامل مختلف زاویوں میں موجود تھے اکایک اس کے ذہن کے کیواروں پر ایک نئے خیال نے دستک دی کہیں وہ تیسرا فرد فیدائی تو نہیں جو گلوکوش کو غار میں سے نکال کر لے گیا تھا